السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا دوستو قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے دوستو قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا تاہم قیامت اس قائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں لیکن دوستو آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس قائنات نے بلاخر ایک نہ ایک دن فنہ ہو جانا ہے جس کی وہ مختلف توضیحات پیش کرتے ہیں کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے بحیثیت مسلمان قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لئے لازمی ہے قیامت کب آئے گی کس طرح قائم ہوگی یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا البتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت ساری نشانیوں سے آگاہ کیا ہے جنہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے تین درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا درجہ علامات بائیدہ کہلاتا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات سغرہ بھی کہلاتا ہے یہ علامات قیامت سے کچھ عرصے پہلے ظاہر ہوں گی اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبرہ کہلاتا ہے یہ علامات تب ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی دوستو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بائیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے اپیل کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کامٹ میں اپنا پورا نام تحریر کریں کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لانڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ کہ تُو دیکھے گا کہ برہنہ پاؤں ننگ دھڑنگ مہتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی ایمارات تعمیر کریں گے دور حاضر میں یہ دونوں علامات ہو بہو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو آج کل کرائے کی کوک ایک عام رواج بن چکا ہے جس میں ایک عورت کی کوک کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے شاروخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کی اہم ترین مثال ہے اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ بدوں کی فلق بوس امارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر بھی مہر سپ کر دی ہے اب اسی طرح کی کچھ اور احادیث ملاحظہ کیجئے حضرت عبدالرحمان بن غنم عشری کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو عامر یا ابو مالک عشری نے بیان کیا کہ خدا کی قسم انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک زمانے میں لازمان ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے ریشم پہننے شراب پینے اور گانے بجانے کو اپنے لئے حلال ٹھہرا لیں گے اور یہ واقعہ بھی لازمان ہوگا کہ کچھ متکبر لوگ ایک بلند پہاڑی کے دامن میں رہائش کی غرص سے جائیں گے وہاں جرواہیں ان کے مویشی صبح و شام لایا لے جایا کریں گے ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت کے لئے آئے گا تو وہ اسے ٹالنے کے لئے کہہ دیں گے ارے کل آنا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کی وجہ سے رات ہی رات میں وہ پہاڑ ان پر گرا کر ان میں سے بہت سوں کو ہلاک کر دے گا اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت کے دن کے لئے بندر اور سور بنا دے گا صحیح بخاری خودغرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گی بحوالہ صحیح مسلم تلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی بحوالہ احوال القیامہ جنسی بیراہ روی عام ہوگی بحوالہ بخاری شریف جب قیامت برپا ہوگی تو زنہکاری لوگوں کا معمول ہوگی بحوالہ کتاب الفتن مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کے روپ دھار لیں گے بحوالہ در منصور جلال الدین سیوتی لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے بحوالہ المتقی الحندی لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پروا نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کمارہا ہے یا حرام بحوالہ بخاری شریف حضرت انص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے پس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراں بجھ جاتی ہے بحوالہ ترمزی شریف دوستو آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے یہ رمضان المبارک تاریخ انسان میں آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی کتاب الفتن میں ایک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائے دے گی یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس خوش میں پڑ جائیں گی کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی لیکن کوئی بھی اس آواز کی خوش نہ لگا سکے گا سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائے دے جس کی خوش نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے دوستو قیامت کا آنا ایک یقینی عمر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المقلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے عمال بجا لائیں یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آئی پھر اچھے عمال کی جزا کے لیے یا برے عمال کی جزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازمی ہے کیا انسانوں کو اس دنیا میں ایسے ہی پھیج دیا جاتا کہ وہ نیک عمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے یقین نہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفت عادل و منصف کے خلاف بات ہے اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ ریزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے روح زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے ہم نے اسے زمین کی رونک کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک عمال والا ہے اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں سورة القحف جب آسمان پھڑ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا جب تارے بے نور ہو جائیں گے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بینات قیامت کے وقعوں کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا تو بس منمانیہ کرے اور بات ختم پھر کوئی باسپورس نہ ہو نہیں بلکہ ایسی احمقانہ بات مشرقین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا ہم جب مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت اس کی علامات سغرہ و کبرہ اور دیگر فتنوں سے آگہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت کے انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں بہوالہ صحیح بخارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں مسلمان آخری امت ہے اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں موں موڑے ہوئے ہیں اسی طرح سورة الہزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کو ہی ہے اور آپ کو کیا خبر ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کوئی شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں بتائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں میں پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و مطا کے پیچھے ہر چیز لٹا دینے کو تیار ہیں اور ان کے ہر کام کا مہور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے اکثریت کا یہی حال ہے رشتے و تعلق داریاں ہو مال و ذر کے حصول کے لیے اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی مختلف اقوام اور ممالک کے درمیان معاشی کشمکش جاری رہتی ہے اور ممالک کے درمیان معاشی کشمکش جاری رہتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگا کریں اور بیل آئیکون کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ